اللہم صاحب کچھ تھوڑی گفتگو نا آپ سے بھی تو کرتے ہیں نا آپ بھی ماشاءاللہ تشیف کرتے ہیں آپ تو ویسے تیرہ سال ہو گئے تقریباً ایر وائی کیو ٹی بی پر آپ کو جی ہاں بالکل ایر وائی کیو ٹی بی پر ہم دوہزار آٹھ کے اندر میں آیا ہوں اللہم صاحب سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ رمضان کے معاملات تو ہمیں آپ کے پتہ ہیں نا ماشاءاللہ دیکھتے آرے ٹیلی ویژن پر بھی مختلف ٹیلی ویژن پر بھی اید کے معاملات تو بتائیں نا نازدین کو کہاں وہ آپ کی اید کیسی گزرتی ہے اور سر جان کی امان پاؤں تو ایک زمنان سوال میری طرف سے اثر کی نماز جواب پڑھاتے ہیں سیٹ پر تو آپ کچھ نہ کچھ تمبیہ یا کوئی ایسا آپ کا بیان ہے جو بڑا مشہور ہو چکا ہے بڑا وائرل ہو چکا ہے تو میں چاہوں گا وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے نہیں وہ تو ویسے ساتھیوں کے ساتھ کرتے ہیں دیکھیں کیو ٹی وی کیا آپ نے بات کی تو اصل بات یہ ہے سومیر بھائی عمران بھائی آپ کے ساتھ ماشاءاللہ اس تفہہ پہلے رمضان کیا بہت اچھا لگا ماشاءاللہ اور بہت خوبصورت ننداز سے آپ نے پورام کیے میڈیا ہم نے سیکھا ہے اے آر وائی کیو ٹی وی پر اگر اسے چینلز پر پہلے میں آ رہا تھا لیکن جو باقاعدہ طور پر ایک میڈیا کی تربیت ہے اچھا ہم مسجد کے مولانا تھے سادے لوگ تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کسی چیز کا تو قاسم جلالی صاحب نے میں خواہی صاحب کا پورام کر رہا تھا لائیو تو کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے تو جیسے پورام ختم ہو تو مجھے کمرے میں بلایا فرمانے لگے بھائی چالی سال یہ دبا دیکھا ہے دبے کو پی لیا دبے کا سارا پتہ ہے دبے کا تو دبے میں پورے ہو بلکل آپ آپ انداز بھی وہی بکا رہے ہیں تو پھر فرمانے لگے کہ بھائی تمہیں جو پورام کرنا ہے نوزولِ قرآن انہیں نے پورام دیا نورِ الٰہی پورام فرمانِ الٰہی کے پیٹرن پر انوار الحدیث پورام کیا منشورِ قرآن پورام کیا میں نے زیادہ پورام جو کی ہیں وہ قرآن و حدیث کے پورام کیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایئر وی کیو ٹی وی ایک ہماری ایک مدر انسٹیٹوٹ ہے ہمارا جہاں سے ہم نے میڈیا کو بلکل جامعہ ہے جہاں سے ہم نے میڈیا کو سیکھا ہے اور یہ ساتھی جتنے ہمارے کیمرمین ہیں ڈائریکٹر ہیں پیون ہیں ہمارے گارڈز ہیں آپ یقین کریں سمیر بھائی اور عمران بھائی باللہ العظیم ایسا ہے کہ ہماری فیملی ہے ہم ان کے ساتھ اس طرح رہتے ہیں اور وہ ہمارا تعلق ہوتا ہے جیسے اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ رہے ہیں اور کسی بھی اعتبار سے ہم ان کو کسی بھی اعتبار سے کبھی بھی زندگی کے اندر لمبا ٹائم ہے انسان کسی کے ساتھ دو چار دن رہتا ہے ایک الگ ہوتا ہے لیکن لمبا ٹائم گزار کر انسان جو ہے وہ رکھے بڑا مشکل ہوتا ہے تو الحمدللہ رب العربین یہ ہماری خوشی کیا ہے دوسرا جو آپ نے پوچھا ہے اید کے عماموں دیکھیں میرے ہاں جامعہ مسید اقصہ محمد علی سوسائیٹی میں میں عمام خطیب ہوں تو وہاں ہم نے کئی سالوں سے ایک پیٹرن بنایا ہماری سوسائیٹی کے لوگ نوجوان خاصوں جو ہے وہ رات کو جاگہ کرتی تھی تو فجر کی نماز میں لوگ آ نہیں سکتے تھے تو پھر میں نے ایک پیٹرن شروع کیا اور ایک آواز دھگائی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کو بالکل آخری ٹائم پر رکھیں گے اور اید کی نماز بالکل اب وقت جیسے ٹائم شروع ہو اس کے بیس منٹ بعد تو لوگوں کو میں فجر کی نماز کے اندر بلا لیتا تھا تو پھر اس خدا کا لاخ لاخ شکر ہوا کہ فجر کی نماز کے اندر اید کا سما بلکل ہماری مسجد منزلیں در منزلیں بیسمنٹ ایسا لگتا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا فرض نماز کو ہم چھوڑ دیتے تھے اید کے لیے نو دس بجے جناب تیار ہو کر اور بڑے اپ ٹو ڈیڑھ ہو کے چلو بھئے اید پڑھنے کے بھئے فجر پڑی ہے اید میں بھی پوچھ رہے ہیں نو بجے کہا ہوتی ہے نو بجے کہا ہوتی ہے تو اس کا بڑا ہی فائدہ ہوا بلکہ اس کے بعد پھر کئی لوگوں نے یہ شروع کیا تو بحمدللہ ہی تعالی ہمارے یہ ہوتا ہے نماز کا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر گھر ہوتا ہے اور ملنا ملانا ہوتا ہے اور سارا سلسلہ ہوتا ہے بہترین بہتری زبردست ایک جملہ میں یہ بھی کہوں گا جیسے شروع کے اندر حجی صاحب نے بھی گفتگو فرمائی کہ اس وقت یقینا ہمارے پاکستان کے جو معیشت اور معاش کے حالات ہیں وہ مشکل ترین حالات ہیں تو ہمیں جہاں اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہم اپنے ان بھائیوں کا بھی ساتھ خیال رکھیں یہ جو صدقہ فطر ہے اس کی بنیادی بنیادی جو حکمت نبی علیہ وسلم نے یہی فرمائی کہ صدقہ فطر رکھا ایک تو فرمایا کہ روزو کے اندر کوئی چیز ہو جاتی ہے اس کا کفارہ اور دوسرا فرمایا کہ عید کے اندر تم اپنے بھائیوں کو شامل کر سکتے اللہ تو مشکل ترین حالات ہیں سب چیزیں لیکن میں آپ کو بڑی عجیب و غریب قسم کی بات بتاؤں میں نے چند دن پہلے ایک اقوام متحدہ کے ریپورٹ پڑھی اس کے اندر اقوام متحدہ ایک سالانہ کوئی ڈے مناتا ہے ہیپی ڈے ملکوں کے کون کون سے لوگ خوش ہیں اس کے اندر آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پاکستان کی جو گریڈنگ ہے اور ریٹنگ ہے وہ اچھی ہوئی ہے اور بہتر ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری قوم بھی حمد اللہ ہی تبارک و تعالی ایک ان کے اندر برداشت ہے صبر ہے تحمل ہے آپس میں ایک کوپریشن اور کوپریٹیو قوم ہے کیونکہ مشکل حالات قوموں پہ آتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل وہ ہو گئے انشاءاللہ ہم مل جل کے خوشیوں کو گزاریں گے اور سیلبریٹ کریں گے انشاءاللہ